آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے ہیں اور متعدد نجی سکولوں کے امتحانات بھی ملتوی کر دیا گئے جبکہ میٹرک کے امتحانات بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے جامعہ کراچی سمیت دیگر نیجی اور سرکاری انیورسٹی کے امتحانات بھی ملتوی ہو گئے شہریوں نے محکمہ تعلیم کے فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا اسی پر بات کریں کہ آپ نے اس کے نمائندے تنویر بحلیم سے جی تنویر بتائیے گا تعلیم اداروں کی بندش پر شہریوں کا کیا رد عمل ہے دیکھیں کرونا وائرس کے خطرے کے پیشن ہے آج جو محکمہ تعلیم کی جانب سے تمام تعلیم اداروں کو یہ بتایا گیا تھا ہکامات جاری کیے گئے تھے کہ تیرہ مارچ تک تمام تعلیم ادارے آپ بند رہیں گے اس کی وجہ سے تعلیم میں نظام بھی متاثر ہو رہا ہے جس پر کچھ والدین کی جانب سے محکمہ تعلیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کے پائنل ایز ایمز جاری تھے اور ان کے ملتفی ہونے سے ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ ایسی طریقے سے جو دیگر والدین سے ہماری بات ہے ان کی جانب سے اس فیصلے کو سراغ آ گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ صحت ہے تو صحت ہے تو جہان ہے اور ان کے یہی کہنا ہے کہ اگر بچے بات میں بھی تعلیمی انتہان دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آج اس وقت ہم بتائیں کہ اگر شہر برکی اگر کراچی کی بات کریں تو بیچتر نیجی اور سرکاری اسکول کالیجز اور یونیوریسٹیز بن ہے اور تیرہ مارچ تک تارتیلات میں ضافہ کر دیا گیا ہے محکمہ تعلیم کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی سفارشات کے بعد وزیرالہ سیند کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھا جائے گا بہت شکریہ تنویر بحلیم نمائدہ آپ نے اسے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے ہدایت نامہ جاری کر دیا ملازمین کو نونکاتی ہدایت نامے پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے ہدایت نامے کی مطابق ہائی کورٹ کے ملازمین کو روایتی طریقے سے بغل گیر ہونے اور ہاتھ ملانے سے روگ دیا گیا ہے جو ملازمین بخار یا خانسی کا شکار ہوں نے مو پر ماسک پہن کر آنے کی ہدایت کی گئی ہے واش رومز میں تولیے کی بجائے ٹیشو پیپرز استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری ہدایت نامہ مین گیٹ پر چسپا کر دیا گیا ہے آپ کو اس عام خبر سے مطالق اپ ڈیٹ کریں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے ملازمین کو نو نکاتی ہدایت نامے پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے ہدایت نامے کی مطابق ہائی کورٹ کی ملازمین کو روایتی طریقے سے بغل گیر ہونے اور ہاتھ ملانے سے روک دیا گیا ہے جو ملازمین بخار یا خانسی کا شکار ہوں انہیں مو پر ماسک پہن کر آنے کی ہدایت کی گئی ہے واش رومز میں تولیے کی بجائے ٹیشو پیپرز استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور دنیا پھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار سے بڑھ گئی ہے چین میں مزید بیالیس مریض کورونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ امریکہ میں وائرس کا شکار دوسرا مریض بھی دم توڑ گیا ہے اب تک ساٹھ ملکوں میں کورونا کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے کورونا وائرس چین سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے لگا دنیا بھر میں اب تک ساٹھ ملکوں میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی جبکہ تین ہزار لوگ وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں دنیا بھر میں اس وقت چھاسی ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے نیوزی لینڈ اور ڈومینیکن ریپبلک نے بھی اپنے ملک میں وائرس کی تصدیق کی ہے امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثرہ ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا میڈیا کے مطابق مرنے والے کی عمر ستر سال تھی جو سیٹل شہر کے ہسپتال میں زیر علاج تھا ریاست نیو یورک میں بھی کرونا کے ایک مریض کی تصدیق کی گئی ہے کرونا وائرس کے مرکز چین میں مزید بیالیس ہلاکتوں کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد اٹھائی سو تین ہو گئی چین میں مزید دو سو دو افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے چین میں اب تک چالیس ہزار سے زائد لوگ کرونا سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں کرونا سے شدید متاثر ایک اور ملک جنوبی کوریا میں پانچ سو چھاسی نئے مریض سامنے آئے ہیں جس سے وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سینتی سو سے زیادہ ہو گئی ہے جنوبی کوریا میں اب تک اٹھارہ افراد کرونا کا نشانہ بن چکے ہیں اور اب بات ان معاہدے کی امریکہ اور طالبان کے ان معاہدے کے ایک دن بعد ہی افغان صدر اشرف غنی نے اختلاف کر دیا کہتے ہیں پانچ ہزار طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا جبکہ امریکی صدر ٹرامپ نے دوہا معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا ہے جبکہ ایران نے معاہدے کو مسترد کر دیا افغانستان میں برسوں کی خوریزی کے بعد تاریخی آمن معاہدہ ہوا مگر ایک دن بعد ہی افغان صدر اشرف غنی نے معاہدے پر اعتراض کر دیا انہوں نے کابل میں نیوز بریفنگ کے دوران معاہدے میں شامل پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق شک کو مسترد کر دیا اشرف غنی نے کہا قیدیوں کی رہائی کا استحقاق امریکہ کا نہیں کابل حکومت کا ہے انٹرا افغان مذاکرات کے لیے اگلے نو دنوں میں مذاکراتی ٹیم بنای جائے گی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے معاہدے کے تمام فریقین کو مبارک بات دیتے ہوئے طالبان رہنماؤں سے جلد ملاقات کا اشارہ دیا ان کا کہنا ہے دوہا امن معاہدہ بہت اہم ہے جو طویل مذاکرات کے بعد اے پایا ہے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کرنے جا رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دوہا امن معاہدے میں معاونت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا طالبان کے نمائندے ملابدالغنی برادر نے بھی افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ایران نے امن معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا امریکہ کو افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں افغانستان کے تمام فریق مل بیٹھ کر اپنے ملک کے بارے میں فیصلہ کریں اور دوہا امن معاہدے کے برعکس افغان صدر اشرف غنی اب تک قیدیوں کی رہائی کے لیے تیار نہیں ہیں افغان صدر انٹرا افغان پیس ڈائلوگ میں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے بزد ہیں جبکہ انٹرا افغان پیس ڈائلوگ کی راہ ہموار کرنے کے لیے قیدیوں کا تبادلہ معاہدے کی اہم ترین شرط ہے ترجمان افغان طالبان سوہل شاہین کا کہنا ہے کہ دوہا امن معاہدے کو منوان تسلیم کرنا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پانچ ہزار اور افغان حکومت کے ایک ہزار قیدیوں کی رہائی کے بعد انٹرا افغان مذاکرات شروع کیا جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ افغان آئین کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں پشاور میں آپ نیوز کی نمائندے ناصر داور سے ناصر داور بتائیے گا انٹرا افغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اختلافات کا شکار ہوتے دکھائی دے رہی ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ جب سے صدارتی انتحابات کی نتائج سامنے آئے ہیں تقریباً ایک ماہ سے بھی ایک بار بھی پورا نہیں ہو رہا ہیں اس نتائج کا عبداللہ عبداللہ اور گلبادین حقبتیار گلبادین حقبتیار جو حضب اسلامی افغانستان کے صدر ہیں ان کے رہنم سر براہ ہیں اور افغانستان میں واحد سیاسی جماعت ہے جو ابھی تک صدر افغانی کے خلاف کر رہے ہیں اور افغانی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں افغان صدر کے حوالے تھے اور عبداللہ عبداللہ جو ایک مانہ ہوا کے لاری ہیں تو اس وقت جو خطرناک شرطحال سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شمالی اتحاد جو طلبان کے حریفترین رہے ہیں مخالفترین رہے ہیں جب افغان طلبان کا حکومت آفغانستان پر تب بھی شمالی اتحاد اس کے ساتھ لڑ رہے تھے اور بدستور آخر تک وہ لڑ رہے تھے اور کوئی بھی قوت اس کو راضی نہیں کر سکتے تھے تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہی شمالی اتحاد کا جو اتحاد ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور اس وقت رشید دوستم جو ایک کمانا ہوا جنگجو ہے جو ہمیشہ جنگو میں رہا ہے وہ بھی عبداللہ کے ساتھ مل کر صدر افغانی کے خلاف محاصر پیدا کر رہے ہیں تو گلبدین حکمتیار عبداللہ عبداللہ اور اس کے ساتھ رشید دوستم صدر کے خلاف تو نہیں بس کہ افغان حکومت کے خلاف ایک محاصر پیدا کر رہے ہیں کیونکہ وہ الٹرنیٹ انہوں نے خود صدر ہونے کا اعلان کیا ہے عبداللہ عبداللہ نے اور رشید دوستم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی جو سمالی عزلہ ہیں جو سمالی صبح ہیں افغانیتان کے وہاں پر مٹھایا وغیرہ بھی تقسیل ہو گئی ہیں مبارک بات کے دینے کیلئے بھی لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ابھی تک وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان تلیبان اگر حکومت انٹرا افغان پیزہ علاق ہوتے ہیں تو وہ افغان حکومت کے ساتھ ہوگئے تو افغان حکومت تلیب سکت انتہائی کا مزور ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اشرف غانی بھی تیار نہیں ہے اس دوہا آمن معاہدے کو بتفلیق نہیں کرتا ٹھیک ہے ناصر دعویر آپ ساتھ رہے گا میں جوائن کیا ہے سفیولہ گل بھیورشی پشاوری ومارسط موجود ہیں سفیولہ گل صاحب یہ بتائیے گا کہ پچاس ممالک کے ارکان نے شرکت کی دوہا میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا لیکن اس کے باوجود افغان صدر اشرف غانی کی جانب سے طالبان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا پیس ڈائلوگ جو پروسس ہوا ہے یہ اس کو سبوتاج بھی یہ ہو سکتا ہے ان معاملات کے بعد کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو دیکھیں پہلے بھی یہی بات کر چکے ہیں کہ یہ کچھ ایسی قوتیں افغانستان میں ظاہر ہے کہ جن کے مفادات کو اس پیس ڈائلوگ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی ہم ذکر کیے اینڈی ایس اور اشرف غانی یہ اس وقت جو ہیں یہ بالکل ہی انڈیا کی اگر ہم دیکھیں تو ان کے آس و رسوف یہاں پر جتنا زیادہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اشرف غانی وہ شروع سے ہی امریکہ اور طالبان کے جو معاہدے کے حوالے سے یعنی بات چیز چل رہی تھی اور اب معاہدہ بھی ہوا تو اس کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا اور اشرف غانی نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ٹیکنیکل چیزوں کی بات کی اور خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ اوان ڈائلوگ جب ہوگا انٹر اوان ڈائلوگ تب ہم قیدیوں پر بات کریں گے تو انہوں نے اسی وقت اس چیز کی طرف کہ اس کو ثبوتاش کرنے کی کوشش کی بات کی دوسری طرف اگر اب ہم دیکھیں تو ایران کا بھی جو بیانہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہے کہ یعنی اب یہاں پر کچھ اور چیزیں جہاں وہ سامنے آہستہ آہیں گی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی بھی وہاں پہ انوالمنٹ ہے اور اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے ویلکم بھی نہیں کیا گیا افغان صدر کی جانب سے اس تمام طرح معاہدے کو دوسری طرف ڈانلڈ ٹرمپ یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی گڑھ بڑھ کی گئی اس معاہدے کی کسی بھی شک میں تو ہم اس معاہدے سے پیچھ اٹھ جائیں گے اور اس معاہدے کو توڑ دیا جائے گا تو پھر جس طرح کی وہاں پہ گفتگو سامنے آ رہی ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں جی بلکل یہی چیزیں ہیں کہ ایک طرف دیکھیں یو ایس اور طالبان کے جو ٹاکس ہوئے معاہدہ ہوا اور بہت سے ممالک کے یعنی نمائندے وہاں پر موجود تھے اور ایون جانی افغانستان کے اور ایون جو پاکستان میں ریفیجیز ہیں افغانیوں نے بھی اس کو بہت خیر مقدم کیا لیکن افغانستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک طاقت کی ایک رسہ کشی جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے اور وہ کسی طور پر یہ نہیں چاہتے ہیں شبغانی کو بھی اس معاہدے کی صورت میں اپنا صورت ختم ہوتے ہوئے اور اپنی صدارت ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو وہ کسی طور پر نہیں چاہیں گے کہ ان کی صدارت وہ ختم ہو تو وہ روڑے اٹکاتے رہیں گے یہی حال اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ عبداللہ نے جس طرح ناصر دعوان نے بات کی کہ انہوں نے بھی افغانی کے خلاف معاہد کھولا ہوئے تو انٹرنل جو ان کے اختلافات ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہی ان کے اثرات جو ہوں گے یو ایس اور طالبان کے جو بھی معاہدہ ہوئے اس کے اوپر اس پر ضرور پڑھیں گے اس کے اثرات ٹھیک ہے بہت شکیہ اور امریکہ طالبان ان معاہدے میں دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراحہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکہ سے انتشار پھلانے والوں پر نظر رکھنے کا کہا ہے افغان مہاجرین کی باعثت واپسی کے لیے عالمی برادری کی مدد درکار ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران امن معاہدے پر امریکہ اور طالبان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اب انٹرا افغان مذاکرات کا جلد آغاز ہونا چاہیے بولے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے امن عمل کو متاثر کرنے والے اناثر پر نظر رکھنے کا کہا ہے افغان مہاجرین کی باعثت واپسی کے لیے عالمی برادری کی توجہ اور وسائل درکار ہیں افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل انسرٹنٹیز ہیں انہیں بھی اڈریس کرنا ہوگا ہم تو مداخلت کرنے ہی سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یقینا نہیں چاہیں گے کہ ان کی داخلی سیاست جو ہے اس سارے امن کے امن پر حاوی ہو جائے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا سب دیکھ رہی ہے اب تو ہندوستان کے اندر سے بھی فاشس مدی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں بلاخر کشمیر کی متنازع ایسیت کے خاتمیں اور شہریت ایکٹ جیسے اقتعامات پر بھارت کو نظر سانی کرنا پڑے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امید ہے امریکہ طالبان مہائدے میں افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے کی شک پر عمل کیا جائے گا پاکستان اپنے قباہلی علاقوں سے شہر پسند اناثر کا خاتمہ کر چکا ہے اب وہاں شہریوں کی واپسی اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل جاری ہے کیمرامین قاضی سغیر کے ساتھ کذافی بٹی آپ نیوز اسلام آباد اور وزیراعظم امران خان کو آمن کا نوبیل نام دینے کا مطالبہ چوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے سارفین کا کہنا ہے کہ امران خان نے افغان آمن معاہدے میں عام کردار ادا کیا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کیلئے بھی ہر ممکن اقتامات کیے گورنہ پنجاب چودی سرور بھی وزیراعظم کو آمن کا نوبیل نام دینے کے مطالبے کے حق میں بول پڑے ہیں امران خان کو آمن کا نوبیل نام دینے کا مطالبہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے اگر کوئی آمن نام کا مستحق ہے تو وہ وزیراعظم امران خان ہے کیونکہ وہ واحد سیاستدان ہے جو طالبان سے مذاکرات کا راستہ اپنانے کے لئے دنیا کو قائل کرتے رہے سوشل میڈیا سارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے آنے کے بعد پاکستان آمن کی جانب لوٹ آیا انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی امریکہ برطانیہ اور پرتگال سمیت کئی ممالک نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دیا ادھر گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور نے بھی وزیراعظم امران خان کو امن کا نوبیل انام دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں طالبان امریکہ امن معاہدہ وزیراعظم کی اصولی موقف کی جیت ہے امن کے قیام کے لئے دنیا افواج پاکستان کی قربانیوں کی بھی تعریف کر رہی ہے افغان امن معاہدے میں قلیدی کردار ادا کرنے پر امریکہ، طالبان، افغان صدر اور قطر نے بھی پاکستان سے ظہارت تشکر کیا وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ سے سن میں تائنات نئے آئی جی پولیس مشتاق مہر نے ملاقات کی اور اس موقع پر وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سن کے امن و امان کی بحالی میں پولیس کا بڑا اہم کردار ہے پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے مزید بہتر اقدامات کرے وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کی موجودگی عوام کے لئے تحفظ کا باعث ہو پریشانی کا سبب نہ بنے نئے آئی جی پولیس نے وزیراعظم سن کو یقین دلایا کہ صوبے میں امن و امان کو مزید بہتر کیا جائے گا آپ کو اس عام خبر سے متعلق اپڈیٹ کریں وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ سے سن میں تائنات نئے آئی جی پولیس مشتاق مہر نے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سن کے امن و امان کی بحالی میں پولیس کا بڑا اہم کردار ہے پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے مزید بہتر اقدامات کرے وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کی موجودگی عوام کے لئے تحفظ کا باعث ہو پریشانی کا سبب نہ بنے اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائند منور عالم سے جی منور ملاقات کا حوال بتائیے گا دیکھیں میں آئی جی سن مشتاق مہر کی وزیراعظم سن مراد علی شاہ سے ملاقات ہوئی ہے کافی طویل عرصہ لگا آئی جی سن کلیم امام کو ہٹانے میں انہیں دھکومت کو اور کافی پاپڑ بیلنے پڑے اب مشتاق مہر جو کہ ایک سینئر آفیسر ہیں بائیس گریٹ کا آفیسر ہیں جن کا نام سن دھکومت نے پانچ ناموں کے ساتھ دیا تھا اس میں سے اب مشتاق مہر کا نام چنلیا گیا ہے اس پر اتفاق ہوا تھا پہلی ملاقات ہوئی ہے قاسور پر امن امان کی صورتحال کے حوالے سے مزیرعالہ ان کو آگاہ کیا ہے آئی جی سن نے جو اخدامات انہوں نے لینے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں اس کی حکمت میں عملی مزیرعالہ سن مراد علی شاہ سے ڈسکس کی گئی ہے خاص طور پر اسٹریٹ کرائم کراچی میں جو بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اندرون سن کے علاقوں میں جو جرائن کی شرع ہے اس کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر بات ہوئی ہے اور اس کی حکمت عملی طائقی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ منور عالم نمائندہ نواز شریف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وفاقی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا وزیر قانون فروغ نسیم کو قانونی تقاضی پورے کرنے کی ہدایت بھی کی ہے نواز شریف کو وطن واپس لانے کا معاملہ کل کا بینہ اجلاس میں بھی زیر غور آئے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے پین الوزارتی کمیٹی بھی تشکیل دیا جانے کا امکان ہے جس کی سربراہی وزیر قانون فروغ نسیم کریں گے تاہم ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی بھی وزارت کو برطانوی حکومت کے ساتھ واپسی کا معاملہ اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی ہے حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا بیان سیاسی ہے کیونکہ نواز شریف کی واپسی آسان نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہینہ میں اس بیان پر معاملے خصوصی فردوس آشک آوان نے غیر مشروط معافی مانگ لی الیکشن کمیشن نے درخواست گزار سے ویڈیو ٹرانسکریپ طلب کر لیا الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جمع کرائے گئے جواب میں فردوس آشک آوان نے موقع فرقیات کیا کہ انہوں نے کوئی توہینہ میں اس بات نہیں کی تاہم اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ توہین ہوئی ہے تو وہ غیر مشروط معافی مانگتی ہیں الیکشن کمیشن نے درخواست گزار خالد محمود سے ویڈیو ٹرانسکریپ مانگتے ہوئے مزید سماعت پچیس مارچ تک ملتوی کر دی اور کراچی کے علاقے عزیز آباد میں موٹر سائیکل سوار دو ملزموں نے برکہ پوش خاتون سے پرس چھین لیا آٹھ سیکنڈ میں واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی خاتون نے سخت مضاحمت کی تاہم ملزم پرس چھین کر فرار ہو گئے فوٹیج میں ملزموں کے چہرے واضح ہیں تاہم پولیس ابھی تک گرفتار نہ کر سکی اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے شہباز خان سے جی شہباز بتائیے گا پولیس گرفتاری کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے جی بلکلی کراچی کا علاقہ ہے عزیز آباد جہاں پہ ایک روز قبل خاتون سے چینہ جبتی کی واردات ہوئی ہے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی سنسان گلی جس میں دیکھ برکہ پوش خاتون جو ہے وہ گزر رہی ہے ایک برس ایک برس آباد دو ملزمان ہیں اور اس خاتون کے قریب آتے ہیں اسے پرس چینز کا بیک سینے کی کوشش کرتے ہیں خاتون مضامت کرتی ہے دوسرا پیچھے بیٹھا وہ ملزم خاتون کا ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پگھرتا ہے دوسرے ہاتھ سے وہ پرس چین کا مورٹیکل بیٹ کے اپنے ساتھی کی ساتھ پرار ہو جاتا ہے تاہم واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے منظر عام پر آ چکی جس میں ملزمان کے چہرے جو ہے وہ واضح طور پر چھناک کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس ان داکوں کو ان ملزمان کو گرسار کرنے میں تحال ناکام ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہباس خان نمائند آپ نے سمیپ تک کر رہے تھے عام خبر ہے گجروالہ کے تھانہ کھیالی کے علاقے میں سینٹری کی رکان پر دکیتی کی واردات کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے دو نامعلوم داکو گن پوائنٹ پر اڑھائی لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے ہیں اور پولیس فوٹیج سامنے آنے کے باوجود ڈاکوں کو پکڑنے میں ناکام ہے جبکہ تحال مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا ہے تاجنوں کا الزام ہے کہ ایک ہفتے میں یہ تیسری واردات ہے تحفظ نہ دیا گیا تو وہ ہر تال کر دیں گے مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے احتشام شامی سے احتشام شامی پولیس ملزموں کی گرفتاری کے لیے کیا کارروائی کر رہی ہے اور تاجنوں کی جانب سے کیا کہا گیا ہے جی یہ واردات جو ہے کھیالی کے علاقہ میں کی سینٹری کی دکان پر کی گئی ہے ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنے اس کو مصول ہو گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دور ناملون ڈاکو جو ہیں گن پوائنٹ پر آڑائی لاکھ حلوے لے تر فرار ہو جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد جو جو ہے وہ پولیس ڈاکوں کو پکڑنے میں ناکام ہے یہ اس واردات کا مقدمہ بھی ابھی تک درج نہیں کیا گیا تاجوں کا اس لسلے میں سخت ردعمل کا ملہارہ کیا ہے انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکوں کے اس گروہ کی ایک افتے گزار یہ تیسری واردات ہے اور پولیس جو ہے وہ وارداتوں کی روک کام میں مکمل طور پر نکام ہے تاجوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں تحفظ دیا جائے ورنہ وہ گجا والا میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حلاف استجاج کریں گے اور ہرپال کر دیں گے یہ اس ڈاکوں کا یہ گروہ ہے یہ کسی عرصے سے سلگرم ہے شہر کے مختلف علاقے میں وارداتیں کرتا ہے اس صرف کھیلی کے علاقے میں ایک افتے درجان یہ تیسری واردات ہے یہ تیسری درجان جو ہے وہ لوٹی گئی ہے پولیس جو ہے وہ وارداتوں پر اندرون شہر وارداتوں پر کابو پانے میں مکمل طور پر ہمیں داکار بھائی دیتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ دشام شامی بیورو چیف گجرہ بھالا مرسط موجود تھے اور لوڈرہ میں بھیکاری خواتین کے درمیان اڈے کے معاملے پر تصادم ہو گیا گداگر خواتین نے ایک دوسرے پر مکو تھپڑوں کی بارش کر دی لڑائی مارکو ٹائے کے باعث لوڈرہ کے ہرورپکہ روڈ بلوک ہو گئی تصادم بڑھنے پر شہری بیچ پچاؤ کراتے رہے دونوں گروپوں کی خواتین کے ہرورپکہ چوک کو بھیگ مانگنے کے لیے اپنا اپنا اڈہ قرار دیتی رہی آپ کو اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے رانہ آصف حنیف سے جی آصف بتائیے گا تصادم کی کیا وجہ سامنے آئی ہے آج یہ بالکل لوڈرہ جو ہے پورا شہر اس وقت بیکاریوں کے نرہے میں ہے معصوم تین سال کے بچوں سے لے کر خوبرو دو شیزائیں اور پھر ادھیر مرد و خواتین بوڑے یعنی کہ اتنے بیکاری ہو چکے ہیں شہر میں کے چوکوں سے بازاروں سے نکلنا مشکل ہو گیا اور یہ جھگڑے کی وجہ بھی یہ بیکاری بنے ہیں کہ روڑ پک کا چونگ جو ہے وہ چار سرکاری دفاتر اور پھر مختلف قسم کے جو ہے بس سٹین ہیں یہاں چھوٹے دکچہ سٹین ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی عام طرف بہت زیادہ ہے اور بیکاریوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ روڑ پک کا جو چونگ یہ مور ہے یہ ان کے دست رست میں رہے یہاں بیٹھ کر وہ اپنی بھیک مانگے اور دوسرا کوئی ان کے کام میں مداخلت نہ کرے تو اسی وجہ سے یہاں خواتین کا گزشتہ رات جو ہے زبردست قسم کا لڑ جھگڑا ہوا ہے ایک دوسرے پر تھپڑوں کی لاتوں کی مکوں کی بارش ہوئی ہے اور لوگ دماغ کرے رش ہو گیا ہے روڑ بلاک ہو گیا بلکل اور لوگ تماشا بھی دیرتے رہے ہیں چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ خواتین باز نہیں اور ایک دوسرے پر آزادہ نہ انہوں نے حملے کی ہیں اور صرف ان کی ایک ضد تھی کہ یہاں کوئی دوسرا گروپ جو ہے وہ بھیک نہیں مانگے گا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زلین تظامیہ مکمل طور پر ناکام ہے اینٹری بیگری سکوارڈ تشکیل دے کر کاغذی کاروائیاں کی جارہی ہیں بیکاریوں کو روکنے کے لیے ان کو تحویر میں لینے کے لیے ان کے خلاف مقدمات درشکتے کے لیے نہ پولیس سامنے آتی ہے نہ ہی زلین تظامیہ سامنے آتی ہے اور پورا شہر اسم کا جو ہے وہ بیکاریوں کے لیے پیٹ میں ہیں ٹھیک ہے زلین تظامیہ ان بیکاریوں کو کابو کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہے رانہ آصف حنیف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور مانگا بندی ملتان ٹوٹ پر ڈالے اور کنٹینر میں تصادم کے نتیجے میں چچا بھتیجہ جان بہاک ہو گئے ہیں لاہور کے علاقے شام کے بھٹیا میں ڈالے کو کنٹینر نے ٹکر ماری ہے جان بہاک چچا بھتیجے کی شناخ غلا مصطفیہ اور عمر کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے لاشیں قانونی کاروائی کے بعد وہ رسا کے حوالے کر دی ہیں حادثے کے بعد کنٹینر کا ڈرائیور فرار ہو گیا حادثے کے بعد ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر رہا اور جھنگ میں پولیس اہلکار پیشی پر لانے والے ملزموں سے گاڑیوں کے ٹائٹ تبدیل کرانے لگے ہتھکڑی میں جگڑے ملزم سے ٹائٹ ٹائٹ تبدیل کرانے کی فوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی واقعہ جھنگ کچیری کے قریب پیش آیا جہاں پولیس اہلکار نے گاڑی کا ٹائٹ پنچھر ہونے پر ہتھکڑی میں جگڑے ملزم کو ٹائٹ تبدیل کرنے پر لگا دیا فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پولیس اہلکار نے ملزم کی ہتھکڑی بھی زمین پر پھینک دی اور اسے ٹائٹ تبدیل کر آیا دوسری جانے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹائٹ تبدیل کرانے والے ہلکار کی نشاندے ہی کی جا رہی ہے جس کے خلاف کارروائی ہوگی اور لاہور میں آبیانہ ادا کرنے پر اسسسٹن کمیشنر شالیمار کی ہدایت پر تین سو سے زائر افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں ذرائی ٹیکس وصول نہ کرنے اسسسٹن کمیشنر ریونیو سٹاف پر برس پڑے ہیں لاہور کے اسسسٹن کمیشنر شالیمار سید مہندی مالوف نے ریکاوری نہ دینے والوں کے خلاف مقدمات درچ کروانی کی ہدایت کر دی ہربنسپورا کلا گجر سنگ سلامتپورا فتہ گر گڑی شاہو تاجپورا سہواری کے پٹواریوں کو سات روز میں ٹیکس وصولیوں کا ٹاست سومت دیا گیا انہوں نے کہا کہ سات روز میں ریکاوری کٹھی کی جائے بسورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی پاک افغان سرحد باب دوستی کے مقام پر مکمل طور پر بند رہی سرحد کو کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے بند کیا گیا ہے جس سے عام دو رفت اور تجارتی سرگرمیاں موت تل ہو گئی ہیں مسیح بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چمن سے امران پشتونگیار جی امران پاک افغان سرحد کی بندش سے کون سے امور متاثر ہوئے ہیں اس وقت موجود ہو پاک افغان بارڈر باب دوستی پر چمن پاک افغان سرحد میں کرونا وائرس کے باید سخت فاضطی اقدامات کرتے ہوئے حکومت پاکستان پاک افغان سرحد چمن کو آج بند کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق چمن بارڈر آج دو مارڈ سے ایک ہفتے کے لیے بند رہے گا اس کے علاوہ کرونا وائرس سے شیرین کو بچنے کے لیے مختلف اقدامات کی گئی ہے اور ڈی ایچ کیو اسپتال کل عبداللہ میں انسولیشن وارڈ قیم کر دیا گیا ہے وزار ہے کہ افغان سرحد کے مطابق رواہ افتے میں صبح ایراد میں تین افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کی تھی جس کے بعد پاکستان نے افاظتی انتظامات کے لیے مزید اقدامات کی ہیں پاکستان اور افغان سرحد کے بابدستی آج مکمل طور پر بند ہیں اور ایٹی ایم سے پیسے چوری کرنے کے واقعات تو ہم اکثر سنتے ہیں لیکن پارتی ریاست مہاراشترا میں چور ایٹی ایم ہی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنا موچھ پائے چوروں نے کس تیزی سے اپنا کام کیا بھارتی ریاست مہاراشتر میں واردات کے دوران آٹومیٹیک الان بجنے کے دس منٹ کے اندر جب پولیس وہاں پہنچی تو چور ایٹی ایم کو گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے پولیس کے مطابق ایٹی ایم میں بیس ہزار ڈالر مالیت کے نوٹ تھے اور یہاں آپ کو بتایا میٹابولزم ڈس آرڈر ایسا مرس ہے جس میں بچوں کے اعزا کی نشونمہ متاثر ہوتی ہے متاثرہ بچوں کو ڈاکٹر جو دودھ تجویز کرتے ہیں وہ پاکستان میں دستیاب نہیں لہٰذا دودھ درامت کرنا پڑتا ہے جس پر کچھ ماہ پہلے حکومت نے اتنا زیادہ ٹیک سائیڈ کر دیا ہے کہ دودھ والدین کی پونچ سے دور ہو گیا ہے جبکہ متاثرہ بچے مختلف اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلامباد سے تانیا گوہر کی یہ ریپورٹ حکومتی ٹیکسیز کے باعث کمپنیوں نے بیمار بچوں کے لیے مقصود خزہ فارمولا دودھ اور دلیا منگوانہ بند کر دیا ہے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کا نوٹس بھی کسی کام نہ آ سکا خزانہ ملنے کے باعث بچے فوت ہو رہے ہیں جس پر والدین کو تشویش ہے سٹیٹ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ہمیں فوری طور پر اس کی دستیابی کو یقینی بنائیں ان کی جو بڑتی قیمتوں ہیں ان پر نوٹس لیں ان کے اوپر آنے والے جو ایکسٹر ٹیکسیشن ہیں ان کو ریڈیوز کیا جائے سبسیڈائز کیا جائے ڈرگ ریگولیرٹی آتھورٹی کے چیف ایگزیکٹیف آسیم روف کا کہنا ہے کہ اس مرز کے لیے غزہ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو 48 گھنٹے میں اینو سی دینے کو تیار ہیں وہ جو پروڈکٹس جو آپ نے ریفر کی وہ ہمارے پاس انلسٹڈ نہیں تو ڈرائپ اس وقت انوال ہوتی ہے جب پروڈکٹ ریجسٹر ہو جائے اور پھر کوئی آئے اور پھر وہ کہے لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود کے وہ ریجسٹر نہیں ہیں ہمارا ایک ایس سارو ہے وہ والدین سارے وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ویدن 48 آورز اینو سی دیں گے اور یہ ہم دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق اب تک میٹابولک ڈس آرڈر کے شکار 18 کے قریب بچے مخصوص خوراک نہ ملنے کے باعث انتقال کر چکے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار بہت سے ننے پھول اب بھی خوراک کے منتظر ہیں والدین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ بچوں کی جان بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں کیمرمن امر فاروق کے ساتھ تانیہ گوھر آپ نیوز اسلام آباد یہاں آپ کو بتائیں عدب کے متوالوں کے لیے سجایا گیا گیاروہ کراچی لیٹریچر فیسٹیول ختم ہو گیا آخری روز مختلف کتابوں کی رونمائی اور طلبہ یونینز کی بحالی پر تبادہ خیال کیا گیا معروف اداکارہ بشرا انساری اور ان کی بہنوں نے یادگار پرفارمنٹ سے حاضرین کے دل جیت لئے وفاقی وزیر اصد عمر اور گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر بھی عدبی میلے میں پہنچے کراچی سے ریپورٹ کریں گی کرا مجاہد بیگ کراچی میں سجا گیاروہ لیٹریچر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا آخری روز مختلف کتابوں کی رونمائی ان پر گفتگو کے علاوہ طلبہ یونینز کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا یونینز نہیں بحال کریں گے لوگ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے اپنی سیاسی زندگی کے بارے میں کیسی سوچ ہوگی معیشت میں خواتین کی شمولیت کے سیشن میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی خواتین کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں حکومت خواتین کو ہنرمن بنانے کے لیے بے شمار افتامات کر رہی ہے ایک سو ارب روپے کی کرزوں کا پروگرام ہے اس میں سے کم سے کم پچیس فیصد یعنی پچیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو خواتین جو کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم اسٹیٹ بینک میں ایک سٹیٹیجی نکال رہے ہیں جس کے تحت خواتین کے لیے فنانشل سیکٹر میں پارٹسپیٹ کرنا انشاءاللہ زیادہ آسان ہوئے گی عدبی میلے میں معروف آرٹس بشرا انساری اور ان کی بہنوں نیلم سنبل اور اسما عباس نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے پاکستانی سینما کے موضوع پر گفتگو بھی شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہی سیاست عدب آف انونی لطیفہ کے نظر انداز کیے جانے والے مختلف موضوعات کو اس عدبی میلے میں اہل علم و عدب نے نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس کے تدارب کے لیے بھی گفتگو ہوئی کیمرمن محسن خالد کے ساتھ اکرام مجاہد بیگ آپ نیوز کراچی اور ناظرین اداسی تنہائی اور فطرت کے رازدان چھوٹی بیر کے بڑے شاعر ناصر کازمی کی آج اٹھالیسویں برسی منائی جا رہی ہے ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں اس ریپورٹ میں اداسی ناصر کازمی کے اندر کچھ ایسے رچ بس گئی کہ تمام عمر اداس رہنے کے بہانے تلاش کرتے رہے اس کیفیت میں انہیں سارا شہر ہی اداس نظر آتا ہے تقسیم اور حجرت کے مسائب بھولانے کے لیے غم جانا کا سہارا لیا مگر درد کی لہر سے دامن نہ بچا پر چھوٹی بہر کی غزلوں انمول استاروں اور آسان اسلوب نے ناصر کازمی کا کلام عدبی حلقوں سے باہر لاکر عام لوگوں میں مقبول بنا دیا ناصر نے نا جانے کون سی ایسی دنیا بسا لی تھی جس نے ان کی نیدیں انا دی اور وہ راتوں میں خاموشی سے ہم کلام ہونے لگے آپ نیوز سے فلحال اتنا ہی ایک بریک کے بار حاضر ہوں گے آپ کی ہر ڈائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ